بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس امید کے ساتھ میری سوشل میڈیا خیریت سے ہوگی اور آج کی ویڈیو ہے ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کا استعمال کرو تو ڈاکٹرز آپ سے دور ہو جاتے ہیں اس کے صحت کے لئے تو بہت اچھا ہے میں نے آپ کو ایک ایپل ٹی بھی بنانا بتائیے آج میں ایپل سے آپ کو بیوٹی ماسک اور پفی آئیس کے لئے آپ کے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے تو ان کو دیکھتے ہوئے ہیں پفی آئیس کے لئے اور ایک اپنے ہی چہرے پہ میں ماسک لگا کے بتاؤں گی جس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں سب سے پہلے آپ کی سکن اگر بہت زیادہ سنسٹیف ہے کیونکہ میری سکن بہت سنسٹیف ہے اس پر بہت کم چیزیں سوٹ ہوتی ہیں تو سنسٹیوٹی کے لئے بھی ہے ایکنی کے لئے بھی ہے اور پورز منمائزر بھی ہے آپ اس کو ایپل کا میجیکل ماسک کہہ سکتے ہیں اور پفی آئیس کے لئے بھی دو اسٹیپ میں بنے گا پہلے ہم پفی آئیس کو سہی کریں گے اس کو لگا کے رکھیں گے اس کے بعد میں دوبارہ ماسک بنانا بتاؤں گی مطلب اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی ایڈ کر کے پھر پورے چہرے پہ لگاؤں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں زبردستہ میجیکل ایپل کا میجیکل بیوٹی ماسک میں نے دیکھیں میں آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں میں نے پلپ پیسکے رکھا ہے جس میں سے بیج اور چھلکے نکالے لیکن یہ میں ماسک میں استعمال کروں گی پہلے ہم پفی آئیس کے لئے استعمال کریں پھر بھی میں نے یہاں پر دیکھیں سٹینر یعنی کہ رکھا ہے کہ اس میں سے سٹین کریں یہاں میں نے اپل کا جوس نکالا ہے اس میں سے میں ایک چمچ سے دو چمچ اگر چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں تقریبا ہم نے دو چمچ لے لیے اس میں میں لے رہی ہوں تقریبا یہ آئی پفینس ڈارکنیس آپ کے آئی ڈارک سرکلز ہو جاتے ہیں اس کے لئے بھی بہترین ہے یہ میں یہاں پر ایک ٹی سپون لے رہی ہوں مگر میں اس کو سٹین کریں کیوں کیونکہ آپ نے بہت دیلیکیٹ لی کوئی بھی ایسی چیز نہیں حالانکہ اس میں ہوگا تو کیا ہوگا اس کی بلائی ہی ہوگی لیکن آپ کو سمجھائیں اس لئے رہی ہوں کہ آپ نے بھی اسی طرح کر کے آئی کے لئے بنانا ہے کوئی بھی چیز آنکھوں کے اندر نہ جائے اور اچھی طریقے سے کیا ہو جائے وسک ہو جائے یا آپ اس کو اچھی طریقے سے ملٹ ہو جائے بلکل دیکھیں یہ اس میں مکس ہو گیا اس کو ہم یہ دیکھیں اب اس کو میں جو ہوں اس میں ایک اور چیز ڈالتی ہے کچھ لوگ ڈالتے ہیں کچھ لوگ نہیں ڈالتے میں اس میں صرف بہت ہی کم ڈال رہی ہوں یہ فلار جو آپ کے گھر میں ہوتا ہے گھر کا آٹا یہ کتنا لے رہی ہوں میں اس میں صرف ایک ٹی سپون اور اس کو بھی میں چھان رہی ہوں یہ دیکھیں یہ جو اس کا ہسک ہے یہ آپ کی سکن کے لئے اچھا نہیں ہے اگر آپ چہرے کے لئے بھی لگائیں تو اس کو آپ چھان لیں چھان لیا اب اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اچھا مکس کرنے کے بعد میں کیا کروں گی اس کو تھوڑی دل کے لئے رکھ دوں گی یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح بناتا یہ میں کس کے لئے بنا رہی ہوں پفی آئس کے لئے بنا رہی ہوں اگر آپ کے ڈاک سرکلز ہیں اس کے لئے بنا رہے ہیں جتنی چیزیں لئے اگر تھوڑی سی کم زیادہ ہو جاتے ہیں تو کوئی آپ کو گھبرانی کی بات نہیں ہے ایپل جوز زیادہ ہونا چاہیے فلاور جو ہے نا آٹا جو ہے وہ ایک ٹی سپون سے ایک ٹی بل سپون تک بھی ہو تو کوئی بات نہیں اب آپ نے دیکھیں پہلے کیسا یہ تھا تھوڑا سا لکویڈی تھا آج تھی آج تھی آج تھی کیونکہ آٹی کا کام کیا ہے وہ پھول جاتا ہے وہ اس میں پھول جائے گا ہے نا اس کو یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں لیا اس میں ایک اور چیز میں ڈالوں گی آئی کے لئے کیونکہ آئی کا جو ایڈیا ہوتا ہے ڈارک سرکلز کے ساتھ آئی ایڈیا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہوتا ہے اور یہ جتنی چیزیں میں نے لیا ہے ایپل جوز کے علاوہ لائٹن اپ کرنے کے لئے لیا ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لئے میں اس میں ڈالوں گی آلیو آئل ڈال سکتے ہیں آلمنڈ آئل ڈال سکتے ہیں 1 4 3 سپون یعنی فیو ڈروپس ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ مکس کر لوں گی اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے بہت اچھی طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو مکس کریں اس کے بعد آپ دیکھیں مکس جتنا اچھا کریں گے اتنی آپ کے آپ کو لگانے میں اچھا ہوگا اور ساری چیزیں آپس میں مرج ہو جائیں لگانے میں تو اچھا ہوگئی ساری چیزیں آپس میں اچھی طرح مرج ہو جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ کو جو میں نے اس میں آلیو آئل ڈالا تھا وہ نظر نہیں آ رہا آپ نے تقریباً 1 مرد تک اس کو اس طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آئم یور مارڈل ٹھیک ہے تو اب میں اس کو لگا کر آپ کو بتاتی ہوں کیسے لگانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت زیادہ لیکوٹی ہے یہ دیکھیں یہ لیکوٹ جیسا جیسا ہے آپ نے ویسے ہی بنانا ٹھیک ہے اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے میں اس کو اس طرح ہاتھوں پہ لیا ایسے تھوڑا سا اور پہلے اس کو ٹپ کر لوں گے آنکھوں کے اوپر ٹپ کیا اچھی طرح اب اس کے میں مساج کروں گی زیادہ یہ دو فنگرز امپورٹنٹ ہیں ٹینٹ کیجئے گا آئیس کو اوپر کر کے آپ نے اچھی طرح مساج کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے کرو فیٹس ہوتے ہیں یہاں پر بھی کیجئے گا آنکھوں کے اندر نہیں جانا چاہئے یہ جنٹل مساج آپ نے کرنا ہے تقریبا تقریبا اس کو جذب ہونے تک یہ طریقہ ہے اس کو ایسے آپ نے مساج کرنا ہے اچھے کون نہیں کرے گا جن کو آئی اگزیما ہے وہ نہیں کریں گے جن کو آئی اگزیما رہتا ہے بہت زیادہ اچھنگ رہتی ہے آنکھوں کے گھرد بے تہاشا ڈرائنس ہے تو وہ یہ والی چیز نہیں کریں گے یہ بہت لے جا رہی ہوں تو تھوڑا سا ہلکا سا پریس زیادہ ہے جب میں واپس لا رہی ہوں تو لا رہی ہوں اس کو پریس نہیں کیا میں نے اصل مومنٹ یہ ہے دیکھیں آپ کو لگ رہا ہوں گا ڈاکٹر پلکیز واپس ہاتھ لے کر آرہی لیکن میں جب ہاتھ لے کر آتی ہوں تو اس کا میں اس طرح کر کے اس کو مساج کر کے اس طرف نہیں لے کر آتی ہوں ہاتھ کو ہلکا سا اٹھا کے اوپر یہ والا کیجئے گا آپ لوگ بھی یہ اب میں جلدیل دی میں اگر کر لیتی ہوں تو میں یوں کر کے اس کو رگڑتی نہیں ہوں ہلکا سا اوپر کرتے ہوں یہ دیکھیں یہ ہے طریقہ یہ طریقہ ہے یہ جو آپ کے کرو فیٹس بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ اور یہ انہی دو فنگر سے یہ دیکھیں اس کو اپنے آئی برو کو اوپر یہ تھوڑا سا پریس کرتے 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 اور پھر یہ ٹیمپل کے اوپر اس طرح یہ ہاتھ اس طرح جسے یہاں فش کی طرح جو اس کی فش کا ہوتا ہے ایسے کر کے بنتا ہے تو آپ نے اسی طرح کر کے یہ مساج کرنا ہے جنٹل مومنٹ رکھئے گا یہاں سے یہاں تک ہلکا سا پریس کر سکتے ادھر پریس نہیں کرنا ہے یہ جو آپ کی بون ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو پریس کرتے ہوئے آپ اوپر لے جائے اب جب دیکھیں میں نے یہاں آپ کو دکھاتے دکھاتے میں دو سے تین منٹ ہو گئے اناف ہے اب میں پورا دوسرا ماسک بنا لیتی ہوں اور پورے چہرے پر لگاتی ہوں پھر آپ کو ریزلٹ بتاتے ہیں یہ سب بچ گئے اب اس میں میں جو میں نے پلپ بنایا تھا اس میں میں نے چھلکا نہیں ڈالا تھا ایپل کا اور اس میں میں نے جو اس کے بیچ ہم نکالے گئے تھے پلپ بنایا تھا اس کو دوبارہ سا چھان کے اس میں ڈال دوں گی جو میں ماسک بنا رہی ہوں اور اس میں جو گھر کا آٹا ہے وہ بھی تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے یہ تقریباً آپ نے بھر کے ڈالنا ایک ٹیبل سپون اور پلپ ڈالنا ہے لیکن پلپ کو بھی اچھی طرح چھان لینا ہے یہ واپس یہ آپ ہیں hands and feet پر کر سکتے ہیں ویسے ہی آپ juice لگا کے دیکھئے گا فرق پڑتا ہے اچھا اس میں میں جو آپ کا گھر کا آٹا ہے وہ بھی میں لے رہی ہوں اور اس کو بھی میں چھان رہی ہوں یہ میں نے چھان کے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے پہلے میں نے بہت کم لیا تھا اب میں نے دوبارہ پلپ ایک چمچ لیا ہے اور ایک چمچ آٹا چھان کے اس میں ڈالا ہے اس کو دوبارہ میں mix کر لوں گی تھوڑا سا اس کو ٹھک کرنا ہے چہرے کی لئے اس کے بعد فیس بک پہ لائک بھی جانا ہے جو میری چمک دمک ہوگی وہ اسی کی وجہ سے ہوگی یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ ہلکا سا جو ہے وہ آنکھوں کی لئے بنایا تھا تو اس میں چیزیں کم ڈالی تھی کلیر جوز ڈالا تھا پلپ کو بھی میں نے اس میں ڈالا ہے آٹا بھی ڈالا ہے ایک ایک چمچ میں نے لیا ہے تو تھوڑا سا یہ اس میں آپ نے جو پہلے ڈالا ہے وہ ہی ہے اور نہیں ڈالنا ٹھیک ہے اور یوگرٹ بھی نہیں ڈالنا وہ بھی اناف ہے اس کو لگانے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ڈرائی کرنا ہے سہیے ڈرائی کرنے کے بعد پھر واش کرنا ہے اچھا مجھے نا اتنی ہاتھ ہی اچھا ہے اس کا اروما اتنا زبدست ہوتا ہے جب ایسا جب یہ ساری چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو کڑوے بیدام کی خوشبو آنے لگتی ہے آپ کو جو ٹرائی کرے گا وہ مجھے بتائے گا میں گردن پر بھی لگاؤں گی اس کو اچھی طریقے سے اور چہرے پر بھی لگاؤں گی پورا اور اس کے بعد ہلے یہاں لگا لوں اچھا یہ لگا کے باتیں نہیں کرنا ہوتا لیکن آپ کی محبت میں آپ کو سکھانے کے لئے بات کریں جب یہ ایک دفعہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑا سا اس کو مساج کیا اس کو مجھے اتنی ضرورت نہیں کیونکہ میں آپ لوگ کو سکھاتے سکھاتے ہر چیز اپنے پر اپلائی کرتی ہوں لیکن آپ لوگ جب یہ لگائیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لیٹ جانا ہے سکون سے کسی کی ہلپ لے لیجے گا جب یہ سوک جائے تو ایک اور کوڈ وہ سوک جائے تو ایک اور کوڈ ایک اور کام کر سکتے ہیں آپ جس سے بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے یہ آپ نے لگا دینا ہے تیشو تو اس سے بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے ابھی میں ممی بن جاؤں گی تو میں نہیں کر رہی لیکن آپ لوگ گھر میں کر لیجے گا میں نے آپ کو سکھا دیا ہے ٹھیک ہے جب یہ لگا لے تو اس کے پر ایک اور کوڈ لگا گیا تو اس سے اتنی اچھی سٹریچ آتی ہے اتنی اچھی سٹریچ آتی ہے اور یہ ان کے لئے بھی ہے میری ان بہنوں کے لئے بھی ہے جو ایگ یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہم کھاتے نہیں تو ہم لگائیں گے بھی نہیں تو وہ لوگ بھی اس کو اس طرح کر کے کر سکتے ہیں یہ ایپل ماجیکل ماسک لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں گا کتنا اچھا نکھا رہا ہے اس کو میں نام اگر دیا نا ون ڈی چیلنج کبھی دے سکتے ہیں سب یہ باتیں کرتے کرتے ہو گیا کیونکہ میں یہ ویڈیوز بناتی ہوں کلینک میں تو ایک آواز آ جاتی ہے پیشنٹ آ گئے ہیں تو پھر مجھے جلدیلی کام کرنا پڑتا ہے تو میں یہ اپنا ماجیکل ون ڈی چیلنج ماسک جو ہے وہ ہٹا رہی ہوں آپ لوگوں نے اس کو اٹلیس ٹھرٹی منٹ تک رکھنا ہے اٹلیس ٹھرٹی منٹ تک آپ نے رکھنا ہے کیونکہ میں نہیں رکھ پائی ہوں اور آپ نے اس کو واش بھی کرنا ہے تھنڈے پانی سے آپ نے اس کو واش کرنا ہے جتنا ٹیپ وارٹر کے نیچے کریں گے اتنا اچھا ہے اور پہلے آپ آئی آئی جو ہے اس کو کلنس کریں پشانی کلنس کریں آنکھوں کے اندر نہیں جانا چاہیے اس میں ویسے کوئی ایسی چیز نہیں جو آنکھوں کے اندر جائے تو آپ کو نقصان ہو مگر پھر بھی احتیاط ضروری ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارا چیز آپ کے سامنے کریں ہوں اور سامنے میرر بھی نہیں ہے ساری ہے آپ کو جو ہے آپ اس کو واش آؤٹ کرو پورا اچھی طریقے سے اور آپ سے وزلٹ دیکھو کہ کتنا بہترین وزلٹ ہے یہ دیکھیں کر میں آپ کو اس کی فیل بتاؤ دیکھیں میں نے صرف چہرہ دھویا چہرہ دھویا دھونے کے بعد میں نے لپسٹک لگائی یہاں پر میں نے کیا کیا براؤن پینسل لگایا آئی برو بنایا ٹھیک ہے یہ کہ آپ اگر میں اپنا آپ کو ٹچ کر رہی ہوں تو مجھے اتھنا اچھا لگ رہا اپنا ایسا لگ رہا ہے بہت زیادہ کلینز ہوا ہے ایک پورز میرے مینمائز ہوئے ہیں آپ لوگ یہ ماس کھپتے میں دو دفع لگا سکتے ہیں اور اگر جسے مساج نہیں کریں تو ڈیلی بھی لگا سکتے ہیں پفیا اس کے لئے بہت سارے آپ کی بہت سارے فرمائشیں جو میں نے بنایا ہے آپ صرف جیسے اس میں فلار جو ہے ہٹا کے آٹا ہٹا کے ڈیلی لگا سکتے ہیں آٹے کے ساتھ لگانا تو ہفتے میں دو بار لگا سکتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہمارا ساتھ ہمیشہ اسی طرح رہے گا اسی طرح ہم ساتھ ساتھ رہیں گے ہمیری سوشل میڈیا فیملی کی بات کری ہوں اس کے ساتھ آپ لوگوں کے لئے ڈیڑھے دعائیں آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی کے لئے خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں جینے اور جینے دیں اللہ نگبان اللہ حافظ